میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے شامل ہو جائیں آپ کا نام بھی حضور کے مدہ خانوں میں آ جائے گا میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے زرناب ہو گیا ہوں آقا زرناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پور خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں ادھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب ہو گیا ہوں آقا مہتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گناب ہو گیا ہوں آقا میں گناب ہو گیا ہوں اور یہ جو شیر پیش کر رہا ہوں اسلامہ سچی بات ہے حقیقت پیش کر رہا ہوں آپ سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں حقیر ہوں مجھے پتا ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے پتا ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں حقیر ہوں مجھے پتا ہے یہ موجزہ تیری نات کا میں جناب ہو گیا ہوں آقا میں جناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں آقا میں گلاب ہو گیا ہوں اور آج نات کی نسبت سے بھائی اسامہ کی دعوت پر قاسمی صاحب کی دعوت پر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے اسی طرح ہر روز کہیں نہ کہیں اللہ کی توفیق سے پہنچتے ہیں اللہ نے دنیا کے مختلف جگہ نات پڑھنے کی سعادت بخشی آپ جیسے دوست بھائی اسامہ جیسے مہربان ہم سے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کا پرورام ہے شاعر کا تخیل دیکھئے میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈونڈتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈونڈتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈونڈتے ہیں کیوں نایاب ہو گیا ہوں زندہ آباد حافظ طاہر بنال چیستی صاحب میرے یار پوچھتے ہیں مجھے راز ڈھونٹتے ہیں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے راز ڈھونٹتے ہیں نایاب ہو گیا ہوں نایاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں آقا میں گلاب ہو گیا ہوں اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی اصحاب پر سوالی دیکھی جو نسل کالی میں جواب ہو گیا ہوں میں جواب ہو گیا ہوں آقا میں جواب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے پڑھئے تیری نات پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں اصحاب کے دفاع میں ارشد وفا کی راہ میں اصحاب کے دفاع میں ارشد وفا کی راہ میں میں اصحاب پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں اصحاب پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں